دو سو سنتیس بہاون لگر کی ایم پی اے فیدہ حسین کی ناہلی کے لیے درخواست پر سمات الیکشن ٹربینل نے ایم پی اے فیدہ حسین سمیت دیگر فریقین کو بارام سوبر کے لیے نوٹسز جاری کر دیا ہے پھر بات کر لیتے ہیں ملکہ شرف سے ملکہ شرف اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل اس کیس کی سمات بھی لاہور ہائی کور کے جیسٹس قاضی محمد امہین احمد فرمچمل الیکشن ایپلٹ ٹربینل نے ہائی کورت بہاون پور بینچ میں کی ہے جہاں پہ پی پی دو سو سنتیس بہاون لگر سے کامیاب ہونے والے ایم پی اے فیدہ حسین کی ناہلی کے لیے درخواست دیگر کی تھی اور اس انتخابی عذرداری کی درخواست پر ٹربینل نے فیدہ حسین سمیت تمام فریقین کو بارہ اکتوبر کے لیے نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب سلم کی ہے لیشن اپلٹ ٹربینل میں جب تارک عثمان کی جانب سے دیر کی جی اس انتخابی عذرداری پر سماعت کا آزاد ہوا تو درخواست گزار کی جانب سے علی احمد چشتی ایڈوکے نے موقع تیار کیا کہ اس حلقے میں انتخابات کے لیے کانونی تقاضی پورے نہیں ہوئے اور مزید یہ بھی بتایا گیا کہ اس حلقے میں پی پی جو سو سنتیس ہیں اس حلقے میں جو فارم پنتالیس اور چیاریس ہیں ان پر آروں کے دسکت نہیں ہیں پولوں کے عملے کی دیوٹی بغیر ازادت کے تبدیل کی گئی اور مزید یہ بھی بتایا گیا کہ الیکشن پیلٹ پیپر جو ہیں ان کی دبل سیریل وہ بھی جاری کی گئی تھی اس پر انہوں نے مزید دلائل دیتے ہیں انہوں نے ازادت سے اہدا کی کہ الیکشن اپلٹ ٹربینل جو ہے وہ پی پی دو سو سنتیس حلقے سے باہول نرد حلقے سے جو انتخاب کیا گیا ہے اس کو کل ادم قرار دے اور اس حلقے سے دوبارہ انتخابات ہیں وہ قرانے کا حکم دیا جائے ایلیکشن اپلٹ ٹربینل نے مکیل کے دلائل سنے کے بعد فری کین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے بارہ اکتوبر کو جواب طلب کیا ہے یہ ٹھیک ہے ملک اشرف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں